موسیقی 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 تو ضرور ہمیں کال کیجئے ہم آپ کی قوز کے انتظار کریں اتنی محنت کر کے میں نے آپ کے لئے نمبر یاد کر رہا ہے تو ایک کال کرنا تو بنتا ہے اسی کے ساتھ ہم باتیں کرتے ہیں اور اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں تو یہ پینک رائیڈرز ویسے آپ فاؤنڈر ہیں تو کیسے آپ نے اس بارے میں سوچا تھا کہتے ہیں نا کہ انسپیریشن بہائنڈ اٹھ اوبجیکٹیف بہائنڈ اٹھ دیکھیں ہمیں بحیثیت ایک ذمہ دار شہری ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سوسائٹی میں کس چیز کی کمی ہے ہمارے معاشرے میں کس چیز کی کمی ہے بلکل ویسے تو بہت ساری چیزوں کی کمی ہے لیکن کوئی ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو ایک حادثاتی طور پر یا اتفاقا انسان کو نظر آ جاتی ہے پینک رائیڈرز بنانے سے پہلے کوئی تقریباً سمجھے سال بھر کی ایک ریسرچ تھی ایک اوبزیویشن تھی مختلف جگہوں پہ پاکستان سے باہر میں جب جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ جی مختلف ٹورسٹ ہیں جی پیام خورم آپ کی بات ہم ضرور سنیں گے لیکن فی الوقت شاہ محمود قریشی میڈیا سے ایک خطاب کریں ایک گفتگو کریں جا کے پہلے اس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد یہی سے اپنی ڈسکرشن کو کنٹینو کریں گے موسیقی 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 مجھے کہتے ہیں میں پرانا ایکچولی پی کے ہوں اور مزے کی آپ کو ایک بات بتا ہوں ایکچول جو آپ کو بات بتا ہوں میجورٹی لوگ پنک رائیڈرز بننے کے بعد سے کیونکہ دیکھیں اگر کسی کا نام مثال کے دور پر بشیر ہوتا تو سمجھ میں آتا وہ آدمی ہے ٹھیک ہے نا سنہ ہوتا ہے تو لڑکی ہے ٹھیک ہے اب پیام خورم سے اتنا کلیر نہیں ہو پا رہا ہے کہ جنڈر کیا ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں ہے ہاں اگر آپ پنک رائیڈرز ہیں تو اکسر لوگ جو نا میسج کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں ہیلو میام میں نے بھی یہ کیا تھا مجھے لگا ایک لیڈی ہیں وہ ہی چلا رہی ہوں گی پیمیل ہیں کچھ کچھ نام آپ کا تو نام پھر بھی آپ کے نام میں خورماتا ہے that's very obvious it is a masculine name کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ میرے ایک بھائی ہوتے تھے بھائی تو نہیں میرے ایریا میں رہتے تھے ان کا نام تھا اروج اروج کا مطلب دیکھیں تو it's like height تو وہ تو کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے لیکن ان کا نام تھا اروج تو بڑا جائنا لگتا تھا کہ یار میں آپ کو شو کے بعد ایک صاحب کا نام بتاؤں گا اچھے خواہ سے لمبے چوڑے ڈش کریں ان کا نام ہے ارم ارم جی 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 he is a restaurant owner کیوں تو اسے ہوتے ہیں ان کے ماباپ نے ان پر بہت مشہور restaurant owner اچھا میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ pink riders بنا کیسے ہیں بالکل بالکل تو دیکھا کہ جی پاکستانی خواتین جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی ہوئی ہیں یا ٹاکسی میں گھوم رہی ہیں یا کسی طریقے سے پبلک ٹرانسپورٹ میں کمیوٹ کر رہی ہیں جبکہ دوسرے ملکوں کے خواتین جو ہیں وہ سکوٹی لے رہی ہیں اور بیچ پہ گھوم رہی ہیں مالز میں جا رہی ہیں اور پھر میں نے جب یہاں دیکھا کہ 52% ہماری جو پاپیلیشن ہے وہ خواتین ہیں ٹھیک ہے جی تو majority جو ہے وہ minority کے اوپر جو ہے نا dependent ہے کہ husband آئیں گے تو یہ ہوگا بھائی آئے گا تو سکول سے بچوں کو لے کے آئے گا یہ ہوگا تو یہ ہوگا خواتین کا جو اگر تیس ہزار کسی کی سالری ہے تو اس کا بارہ سے پندرہ ہزار expense جو ہے نا ٹرانسپورٹ بلکل ایسے ہی ہے کیابز کرنی پڑتی ہیں exactly بہت ساری خواتین سے گفتگو ہوئی میں as a businessman میں بہت زیادہ recruitment کرتا تھا تو وہ یہ ہی ہوتا تھا کہ جی آپ کیسے commute کریں گی آپ فلانی جگہ رہتی ہیں تو سر ایسے commute کریں گے لڑکا جب ہم کوئی hire کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جی اس کو دو ہزار یا تین ہزار کا petal دیا بائیک چلائی اور زبردست سارے کام کر رہا ہے تو یہ ذہن میں سوال اٹھنا شروع ہو گئے کہ لڑکیاں بائیک کیوں نہیں چلاتی ہیں اور پھر یہ کرتے 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 آج سے کوئی دس گیارہ مہین پہلے تو میں نے جو ہے نا وہ decide کیا کہ یا ٹھیک ہے let's do something بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی اور پھر ایک دن نام میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ pink تھوڑا سا associated ہے خواتین سے اوکی جی pink riders یہ نام رکھا لوگوں بنایا اور اس کے بعد بات چیت کرنا شروع ہوئی تو میں یہ سمجھ رہا تھا شاید میں اپنی پوری زندگی میں جو ہے نا دس پندرہ بیس خواتین کو میں train کر دوں گا تو جب اس کا response آیا آج میں کہہ رہا ہوں کہ تقریباً دس گیارہ مہینے ہو گیا training کرتے ہوئے we have trained more than 700 females which is exceptional اور آپ یقین جانے کہ پھر اس کے بعد we are actually trained to train تو لوگوں کا behavior لوگوں کی psychology وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ڈانٹ اپٹ سے نہیں سکھا سکھا سکتے بہت زیادہ lenient ہو کے نہیں سکھا سکھا سکتے اور فیمیلز کو تو ڈانٹ دو تو دل وہیں چھوٹا ہو جاتا سارا فیوز ہی خراب ہو جاتا پیار سے بولو تو سمجھ آ جاتی ہے اگزاکلی تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس کا اتنا زیادہ ڈیسپونس آیا اور پھر میں نے جب اس کے مہینے دو مہینے بعد جب میں نے سکسس سٹوریز دیکھنا شروع کی ایک لڑکی مول میں جاپ کرتی ہے وہ رات کو بارہ بجے گیارہ بجے وہ بسوں کے دھکے کھاتی ہے ٹھیک ہے جی ایک لڑکی ریسٹران میں جاپ کرتی ہے وہ کسی ویٹر کے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنے گھر جا رہی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اب وہ ہی لڑکیاں اپنی بائک چلاتی ہیں اور دھنا دھن گھومتی ہیں ایک لڑکی تین بسے بدل کے دو بسے بدل کے شاہ فیصل کالونی سے کرنگی جا رہی ہے پڑھنے کے لئے اب وہ لڑکی بیس منٹ میں اپنی بائک پہ پہنچتی ہے بڑی اچھی زبردست قسم کی ہمارے پاس سکس سٹوریز ہیں آپ کی سکس سٹوریز کے بارے میں بھی اور جانیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر بڑے دن بات بات ہو رہی ہے لیکن آپ کی کو ہوسٹ کو بھی سلام مجھے ان کا نام نہیں یاد ہے کوئی بات نہیں آیا میرا نام مشکل اینا کسی کو بھی یاد نہیں رہتا رنم رنم نہیں میرے یاد رہے گا اور میں اس کاوش کو یقیناً سراؤں گا اس لئے کہ دیکھیں بات ہی کہ ہمارے ہاں اتنا پروبلم ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا خواتین کے لئے تو بہت بہت پروبلم ہوتی ہے بسنس آپ کے پاس پروپر ہیں نہیں اتنی شورٹ کمپارٹمنٹ میں وہ بیچاری کہاں بیٹھیں گا جائیں گی بات یہ کہ اگر آپ پریکٹیکلی کوئی کام کرنا چاہے ہیں ٹرانسپوٹیشن کمیونکیشن اس دک کی ٹو دا سکسس ہوگے یہ ٹرانسپوٹیشن آپ کو اپنی روزی پہ لے آتی ہے اپنے کالی سکول پہ لے آتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ شروع کیا انیشیٹیو دیا اور زیادہ سے زیادہ خواتین اس میں آئیں میرا سوال ان سے یہ کہ ہمارے ایک تہبو ہے کہ لڑکیاں گاڑی مرسائلیں نہیں چلا ستی ہیں اور یہ ہمارے رواد نہیں ہے بہت سارے پرمیشن نہیں دینا چاہتے اور اس کی بھی ہو جاتا ہے توڑا آپ کے پاس یہ آپ کس طرح ان پرنٹس کو کنمینس کریں گے کس طرح اس خواتین کو ان پرنٹس یا میری بیوی چلانا چاہتی ہے تو ہاو دو یہ کنمینس ہے اور مجھے آپ کیسے کنمینس کریں گے میں اسی طرح پوچھ رہا ہوں کہ میں تو کود کنمینس ہوں لیکن تاکہ لوگوں کے کمیشت ملے کہ بھائی یہ غلط بات نہیں ہے اگر ایک لڑکی عزت سے اپنی جگہ پر جا رہی ہے گاڑی چلے پر سائیکل چلا رہی ہے اپنے ساتھ کسی کو لے کے جا رہی ہے بلکل 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 آپ کو رہتے ہیں بلکل بلکل آپ کو رہتے ہیں بلکل بلکل آپ کو رہتے ہیں اچھا جی رکسار آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے لڑکیوں کو کنمینس کرنا چاہیے کہ بھائی بائی کی تو چلا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں شروع میں تھوڑا سا مشکل ہوا تھا پیرنٹس اس بات سے ڈرتے ہیں کہ آپ سہی چلائیں گی ہمیں آپ پر یکین ہے لیکن کو ایکسیڈر ہو جائے اچھا پتمیزی بھی کر سکتا ہے بلکل ان کو یہ ڈر ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے پھر آہستہ آہستہ سمجھایا کہ کچھ نہیں ہوتا لوگوں وہ کام ہے کہنا ایک دن کہیں گے دو دن کہیں گے تین دن کہیں گے چوتھے دن خاموش ہو جائیں گے اور جب آہستہ آہستہ لڑکیاں اور چلائیں گے سامنے آئیں گے پھر ایک یہ پھر ایک نورم بن جائے گا لیکن شروع میں اس ٹیپ لینا پڑتا ہے تو اگر ہم لے رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے بلکل اپنے کسی سپورٹ کیا تھا بیسے سب کے لیے کہ ڈریں نہیں سٹیپ لیں بائی پچھڑیں اور ذرا رائٹ کریں اور اس کے بعد ہو جائے گا جو ہونا ہوگا صحیح جائے گا تھوڑا سا پیرنس ڈرتے ہیں بات یہ ہے وہ ڈرتے ہیں کہ خدا نہ خاص تو کچھ ہو جائے تو ان کو یہ سمجھانا پڑتا ہے لڑکوں کے بھی ہوتے ہیں بلکل ایسا ہے اگر کسی نے جوئن کرنا ہو تو کیسے کر سکتے ہیں ہمیں کال کریں 0344 103511 یا فیس بک پہ ہمیں ڈھونے ہیں فیس بک پہ ان کا اپروس کریں کال کریں اس کے ساتھ وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا اور بریک کے بعد اور مزید گفتو کریں گے دیکھتے رہیں جی اٹھا پاکستان اور بھی کے بعد ہم پینک رائیڈا سے بات کر رہے ہیں اور فاونڈر ممبر سے بھی باتیں کر رہے ہیں ان کے ایکسپیرینسز جان رہے ہیں اور بڑی مزے مزید ہیں رہے ہیں اچھا part you've found جو ہمارے ہاں ٹرافک کی سیچویشن ٹرانسپورٹ کی سیچویشن آپ نے لوگوں کو اپروچ کیا تھا کیونکہ اسی طرح کا ایک جو کہنا چاہیے کہ موہم یا اسی طرح کے ایک سٹیپ لاہور میں لیا گیا تھا اور انہوں نے اپروچ کیا تھا سارے پالر کے جو لوگ ہوتے ہیں جو پالر میں کام کریں ان کو لیکن وہ اتنا سکسیسفل نہیں رہا تھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ بکرز یور موومنٹ گاڈ سو مچ سکسیس سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں فطرتاً بہت زیادہ ڈھیٹ ہوں یا آپ اس کو بہتر الفاظ میں کہیں تو میں بہت زیادہ کنسسٹنٹ ہوں تو ایک کام جب کرنا ہے یا تو نہیں کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے تو بس ہر حال میں کرنا ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ لاہور میں انہوں نے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بری طرح سے فلاو پس لی ہوئی کہ وہ میں ہرگز یہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے نسبتاً ویک خواتین سے سٹارٹ کیا کہ پالر میں جاب کرنے والی ہیں یا لو انکم والی خواتین ہیں کہ جن کو کسی نے شھت یوں بھی کر دیا تو وہ وہیں بیٹھ گئے میں نے سٹارٹ ہی جو ہے نا وہ تگڑی لڑکیوں سے سٹارٹ کیا آپ نے سٹارٹ ہارلی تگڑی کہ جو کہتی ہیں پھر ریسپا پہ آئے پھر کہتی ہیں کہ ہاں جی مطلب ایسی لڑکیوں سے سٹارٹ کیا جنہوں نے کہا کہ باغی لڑکیوں سے باغی نہیں یہ بغاوت نہیں ہے اپنی مرضی کا کام کرنا بغاوت نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیاوا حق ہے ہم اپنی مرضی سے جو کام کرتے ہیں جو سوسائٹی سے یا بڑوں کے ساتھ بغاوت نہیں ہے یہ دیکھیں اگر مثال کے طور پر ان کے پیرنٹس اجازت نہیں دیتے ہیں یا ہزبنڈ اجازت نہیں دیتے ہیں یہ نہیں کریں گی لیکن پیرنٹس یا ہزبنڈ اجازت دے رہے ہیں تو یہ کر رہی ہیں تو یہ باغاوت نہیں ہے بلکل ایسا ہے تو میں نے ایسی خواتین جو باغاوت نہیں کر رہی تھی لیکن سوسائٹی کے سامنے ضرور اپنے حق کے لئے لڑ رہی تھی اپنے حق کے لئے ایکزیکلی ان سے سٹارٹ کیا اور پھر اس کے بعد میں خود بیس معاملے میں تگڑا رہا تو پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا اب آپ یقین جانے کہ ہم نے الحمدللہ ایسی خواتین کو بھی ٹرین کیا ہے جو کہ گھروں میں ماسیوں کی جاب کر رہی ہیں ماسی ہم ان کو بھی ہم نے ٹرین کیا ہے اور باقعدہ طور پر ایک خاتون خانہ آئے انہوں نے اپنے ماسی کو ٹریننگ دلوائی ہے وہ ماسی سے سارے کام کرواتی ہیں ہزبن کے سگریٹ بھی وہ لے کے آتی ہے گروسری پدینا ہم نے بھی سوچا ہوگا نا کہ میں ڈرائیور کو بھیجی ہوں تو وہ سارے کام کرتی ہے تو وہ سالما صاحبہ سارے کام کرتی ہے ہم نے ٹرانس جنڈرز کو ٹرین کیا اور آپ یقین جانے کہ بہت سارے ٹرانس جنڈرز اب کیش آن ڈیلیوری کی جاپس کر رہے ہیں مطلب سگنل پہ بھی ہم نے ایک طرح سے CSR کی اور وہ بہت زیادہ کی کیش آن ڈیلیوری اور اس طرح کی بہت سارے معاملات کر رہے ہیں اچھا ایک سوال میں نے رقصار سے پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ اس چیز میں کس نے سپورٹ کیا یا رقصار کو کیا لگتا ہے کہ کون سب سے زیادہ آپ کو سپورٹ دے گا اچھا رقصار یہ بھی بتائیے گا کہ جب ایک تو یہ سپورٹ کس نے کیا دوسری جیز جب سب سے پہلے جب فرس ٹیپ ہوتا ہے کہ گھر والوں کو بتاتے ہیں میں نے بائیٹ چلانا سیکھنی ہے تو اس سے کیا ریاکشن ہے کیونکہ سب کا ریاکشن ہاتا ہے کیا؟ کیا بولا تم نے؟ سب سے زیادہ مجھے ہزبن نے اور میری امی نے سپورٹ کیا شروع میں یہ تھا کہ میں نے پہلے دن نہیں بتایا تھا جب میں جا رہی تھی میں نے کہا پہلے میں خود ٹرائے کروں گی مجھ سے ہوا تو میں بتاؤں گی تو میں گئی میں نے سٹارٹ لیاں ملی دیکھا پہلے لگا نہیں کر پاؤں گی پھر میں نے کہا جب ایک خواہش ہے شوق ہے ضرورت ہے کرنا ہے پھر کوشش کیا ایسا ایسا پھر گھر میں بتایا ہزبن کو بتایا ہزبن خوش ہو انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے ایون کہ میرے ہزبن سائیکل چلانا بھی نہیں جانتے انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے چلاو بہت اچھا ہے یہ چلو میں نہیں ہوتا تمہارے دس کام ہوتے ہیں تمہیں خود کرنے پڑتے ہیں مسئلہ مسائل ہوتے ہیں اب سولجر ہیں سیلری وغیرہ نہیں ہوتی تو کافی یہ ہے کہ اماؤنٹ بچ جاتا ہے اماؤنٹ بچ جاتا ہے اچھا تو جب سیونگز کی بات کریں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اسی فیکٹر سے اٹریکٹ ہو رہے ہوں گے کہ یار ٹرانسپورٹ کا بڑا خرصہ لگتا ہے یا بہت زیادہ خواری لگتا ہے تو سیونگز پہ اف ایچ نوٹ ٹو پرسنل آپ ذرا اگر بتانا چاہیں کہ کتنا فرق آپ کی سیونگز پہ آیا ہے یا آپ کا کتنا بجٹ بچ رہا ہے کیا بچ رہا ہے پہلے یہ تھا کہ آٹھ سے دس ہزار پہ لگ جاتے تھے اب دو سے تین ہزار پہ میں دو سے تین ہزار میں آپ کے سارے کام بھی ہو گئے اس سے زیادہ کام ہو جاتے ہیں بلکل بہت مجھے فوشہ نہیں پڑتا یا کچھ اپنی لئے بھی کرنا ہونا تو نورمالی لیڈیز بیٹھی بھی ہوتی ہیں کہ ہزبن آئے پھر وہ ایک الگ چکر ہوتا ہے ہزبن کو بنانا دیکھیں آپ آفیس آئے ہیں ہم آتے کہتے ہیں ہم آفیس آئے ہیں بھائی کہتے ہیں نہیں ہم نہیں جا رہے ہیں آجا تھوڑی سے یہ بھی بات کریں گے رکھ سار کہ جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں آفیر کہ آپ نے سیفٹی کو بڑا زیادہ مائنڈ بھی رکھا ہے کیونکہ لوگ زیادہ در یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لڑکی چلائے گی یا ہماری بیٹی چلائے گی تو جو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا پھر کیا کرے گی یہ باتا ہے ہم آئے پہ بندیاں ہیں کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں اور سیفٹی کیسے مینٹین کرتے ہیں پھر آپ لوگ پہ بندیاں یہ ہیں پہ بندیاں نہیں ہیں ہمارے مطلب سیفٹی کے لئے رولز بنائے گئے ہاں رولز ہم ایکسٹریملی لیفٹ پہ چلاتے ہیں ہم نے گاڑیوں کے اندر نہیں گھسنا ہم نے جلوازی نہیں کرنا اور ہم نے ہیلمٹ ضرور ویئر کرنا ہے ہیلمٹ کے بگائے نہیں چلانا اچھا تو آپ ہیلمٹ ویئر کرتی ہیں یا آپ ابایا میں رائٹ کرتی ہیں ابایا میں رائٹ کرتی ہوں اور میں سیفٹی گیرز بھی بہنتی ہوں بے شک مجھے چلانے آتی ہے لیکن سیفٹی جو ہے وہ پہلے اچھا جو لڑکیں ابایا میں رائٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو انہیں کیا سجیشن دیں گے کہ کیسا ابایا ہونا چاہیے کہ آرام سے بائیک رائٹ ہو جائے ابایا تھوڑا لوز ہونا چاہیے نیچے سے تاکہ جب آپ بیٹھیں تو آپ اس کو تھوڑا سا سمیٹ لیں وہ اڑے نہ ہوا سے اور آرام سے چلا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ لڑکے بھی ہیں وہ بھی بلوچی شلوار میں چلا رہے ہوتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابایا میں کیسے چلائیں گی بلکہ آپ تو برکہ اوینجر لگ رہی ہوتے ہیں بلکہ 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 ہم آج سے پہلے کہیں جاتے ہوں پوچھتے ہیں کہ ابایا میں چلاتے ہیں میں نے کہا ابایا میں چلاتے ہیں میں ان کو بیٹھ کے دکھاتے ہوں لوگوں نے اپنے ذہن میں بلاوجہ کی مت بٹھائی نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کبھی کسی کے پیرنس آکے آپ سے لڑے ہیں کہ یہ کہ آپ ہماری بچی کو بائی چلانا سکھا رہے ہیں پیرنس آئیں لے کر آئیں اپنی بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کو لے کر آئے ہیں کیونکہ انہوں نے محول دیکھا میں آپ کو بتاؤں آج سے تقریباً تین چار مہینے پہلے بڑا کوئی خوبصورت فنی بھی تھا لیکن بڑا خوبصورت بڑا پاکستان آرمی وہ چھٹی پہ تو انہوں نے کہا کہ ان کو سائکل بھی نہیں چلا نہیں آتی وہ آئے ہیں کچھ کھانے کا موڈ تھا انہوں نے بائک سٹارٹ کی ہے ہزبین کو پیچھے بٹھایا اور تکا کھلا کے لائیں چلو میں آج پیزا کھلا کے لاتی ہوں کہ اس میں کیا حرج ہے بلکو بڑا ہے بلکو بڑا ہے اچھا میرے ساتھ تو کیا ہوتا ہے کہ میں بھولتا ہوں مجھے بائک چلا نہیں انفاکت ای ڈرائیب پرسنلی لیکن جو میری فیانسے میں یہ تھی نو میں ڈرائیب کر رہی ہوں آپ بیٹھ جائیں ایک دفعہ بڑی مشکل سے میں نے کنوینس کر لیا پوری رستے یہ ممرنگ سمتنگ یہ پتہ ہی کیا کیا تو تھوڑا ای تنگ کوئی میسج میلز کو بھی جانا سائیے کہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے مجھے تو چلو گاڑی اتنی اچھی نہیں چلانا آتی صحیح نارمل چلائے لیکن جب میں ایک ٹائم تھا میں پروپر چلاتی بھی تھی تو وین اوڈ سیٹ وز مائی ڈرائیب سنگللی دیکھا اس نے اس نے ہرنی بجائے اس نے یہ نہیں کیا اسے میں کہتی تھی مجھے پتہ ہے میں کیسے چلاتی ہوں پلیز مجھے چلانا تھی میں آپ کو دو باتیں مختصر ہیں میں آپ کو بتاؤں گا پہلی بات تو یہ کہ یہ میلز کو نہیں جائے گا یہ پورا سوسائٹی کو جائے گا کیونکہ میں نے اس کام کو سٹارٹ کرنے کے بعد یہ دیکھا ہے کہ تنقید کرنے والے مرد زیادہ نہیں ہیں خواتین زیادہ ہیں یہ تو ہماری سوسائٹی کا بڑا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ واقعی خواتین جو ہے نا وہ زیادہ اس میں وہ کر رہی ہوتی ہے آپ نے جیسے کہ کہا کہ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا یہ نہیں کیا ابھی ان سے میں راستے میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر 300 لڑکیاں رائD کر رہی ہیں 200-9900 نے ہلومٹ نہیں پہناؤا ہوگا وہ پہنا ہوگا اور ایک نے نہیں پہناؤا ہوگا بھو ٹی مڝ beenP NASA اور 300 مرد چلا رہے ہیں ان میں سے ایک نے پہناؤا ہوگا تو وہ ان کو 200-9900 نظر نہیں ہiclesہ τι وہ ہلومٹ نہیں پہنے ہوگا اور ہلومٹ پہننے سے زیادہ ضروری کیا ہے لگا ہے اور وہ لگاتے نہیں ہیں آپ پورے روگ کے چکر لگا لیں ہلومٹ پہنا ہوگا اور پیچھے دو جو ہے نا وہ سٹرپ جنہا جھول رہے ہیں کیونکہ ہوا پایدہ ہوں گے نا وہ تو نکال جائے گا جواب پایدہ اگر ہلمٹ نہ پہننا خطرناک ہے تو ہلمٹ پہن کے سٹرپ نہ لگانا اس سے دس گناہ زیادہ خطرناک ہے ان کیس اف ایکسیڈنٹ وہی ہلمٹ آپ کے چہرے کی ہڈی توڑے گا اگر آپ نے سٹرپ نہیں کیا گا اچھا یہ چھوٹی چھوٹی باتی ہوتی ہے آپ ہی بتانا رہے نا مال کو اگر آئے کچھ لوگ ہلمٹ پہنتے نہیں ہیں ساتھ کیری کر کے چل رہے ہوتے ہیں مجھے کم بھی آج سکھ سمجھنے ہوں یہاں رکھا ہے یہاں پہ رکھا ہے وہ اس وجہ سے کہ چلان شروع ہوگا ہے سامنے پولیس کانسٹیبل نظر آئے تو اسی وجہ پہنگے ہیں یہ ان کی سٹریجی ہوتی ہے جبکہ سیفٹی کے لئے ضروری ہے ہلمٹ پہننا اچھا 700 فیمیلز ہیں جنہیں سے کھا دیا ہے مزید 7000 ہیں جو سیکھنا چاہ رہی ہیں تو ان کے لئے کوئی ایسی موٹیویشن جس کی وجہ سے وہ ڈر رہی ہیں تو ان کو کوئی میسیج دینا سائیں گے کہ آپ نہ ڈریں یا کیسے کنوینس کریں رکھ سار بتائیں گے رکھ سار کیونکہ رکھ سار بہتر سار کو بتا سکتی ہے زیادہ تر لڑکیاں جو ہیں وہ سوسائٹی سے ڈرتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کیا بولیں گے میں نہیں کر پاؤں گی مشکل ہے مشکل کچھ بھی نہیں ہے ناممکین کچھ بھی نہیں ہے آگے بڑھیں سٹیپ لیں گی کریں گی کچھ تو ایک دن بولیں گے دو دن بولیں گے خاموش ہو جائیں گے سب سے زیادہ پیرنٹس کا سپورٹ ہوتا ہے ان کو مطمئن کریں کہ میں کر لوں گے یقین رکھیں بھروسہ رکھیں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے اور وہاں سے رستے آسان ہوتے جائیں گے بلکل اور جو میرے نے حضبن ہے جن کے ان کے لئے ان کے لئے بھی یہی ہے ان کے لئے بھی یہی پہغام ہے یقین رکھیں آپ کے کام آسان ہو رہے ہیں آپ کو زیادہ نہیں کرنے پڑھیں گے بلکل absolutely thank you so much بہت افی با coming here اور آپ لوگ اسے کافی سائی چیزیں سیکھنے کو بھی مل بلکل اور انسپریریشن بھی مل اور میں تو سوچھو گاڑی سالانی اتنی اچھی نہیں آتی ہے ابھی مطلب اہمی سی آتی ہے تو آپ پہ کسی کو بھائیں بائک کو لے دیں تو اب میں بائک ہی چلانا شدور کرنے بائک کو بھائی دیں کل ہی آجائے ہاں میں بائک لے کے نکلوں گی اور میرا حزبن گاری لے کے نکلیں گے اسے کے ساتھ یہاں پہ وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد نئے مہمان ہوں گے نئے لوگ ہوں گے دن سے آپ کو ملوائیں گے تب تک کے لیے دیکھتے رہیں جی اٹھا پاکستان go take a break